نورِ کلامِ الہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان هُدَى لِنَّاسِ وَبَجِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُقُونَ فَمَا مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرُ فَلْيَصُمْهُ وَمَا مَنْ كَأْمَنِ وَالْأَوْاَنْ هَسَفَنِمْ فَعِدْتَتُمْ مِنْ وَالْأَوْا مِنْ اُخْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَالِتُ مِنْ عِدَّةَ وَالِتُ كَبِّرُ اللَّهُ عَلَا مَا هَدَاكُمْ عَلَا مَا هَدَاكُمْ وَالَعَلَكُمْ تَشْكُونَ صَدَقَ اللَّهُ عَوِيمِ سبحان اللہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن جو ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے اور روشن دلیلیں راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی سو جو کوئی پائے گا تم میں سے اس مہینے کو تو وہ ضرور رکھے روزے اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کی گنتی اسے پوری کرنی چاہیے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری اور اس واسطے کہ تم گنتی پوری کرو بڑائی کرو اللہ کی کہ تم کو ہدایت دی جائے اور تم احسان مانو ناظرین اکرام ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ان آیات میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالی نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لئے منتخب فرمایا ہے حضرت واسلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم ان کو صحیفے یکم رمضان میں نازل ہوئے توریت دو رمضان کو نازل ہوئی زبور سولہ رمضان کو نازل ہوئی انجیل تیرہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید چوبیس یا ستائیس می رمضان کو نازل ہوا قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان کی چوبیس یا ستائیس می رات کو پورے کا پورا لوہ محفوظ پر اتار دیا گیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے قلب اتھر پر آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تمہیں جو شخص ماہی رمضان میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے روزے کا فدیہ ادا کرنے کے بجائے روزے کو فرض عبادت قرار دے دیا گیا وما علینا سمیرہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے جزاک اللہ خیرن کثیرن